کیونکہ آئی ایس آئی کے سنڈرکشن میں ہے داؤد ابراہیم اور داؤد ابراہیم سے جڑی آپ کو ایک اگلی خبر بتانے والے جس کا کنیکشن اور ڈس کنیکشن دونوں داؤد سے پاکستان میں ایک کے بعد ایک آتنکی مارے جا رہے ہیں ادھر ممبئی میں دم توڑ رہی داؤد کی دہشت کو نئی چنوٹی لارنس گینگ سے ملی ہے سلمان خان کے گھر کے بار ہوئی فائرنگ کی ذمہ داری اسی گینگ نے لی ہے اور جیسے جیسے جانچ آگے بڑھ رہی ہے کئی بڑے خلاصے ہو رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے سلمان کے گھر فائرنگ کا سب سے نیا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ دیکھئے اب آپ یہ ہے وہ ویڈیو اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ رہا ہے کہ بائیک سوار املاور ان کے گھر کے سامنے آ کر بائیک دھیمی کرتے ہیں پھر فائرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں سوطروں کے مطابق ممبئی مسلمان کے گھر فائرنگ کی سکرپٹ امریکہ میں لکھی گئی ورچول نمبروں سے شوٹرز کو آدیش دیئے گئے اور سیکنڈ ہینڈ بائیک کا استعمال کیا گیا تاکہ ایجنسیوں کو گمراہ کیا جا سکے ارسائی پروفائل کیس کو سلجانے کے لیے کئی راجوں کی میں تلاش جاری ہیں ہم ایک ایک پرد کھولنے والے ہیں لیکن اس معاملے میں تین بڑے نام سامنے آئے ہیں ڈلی کی جیل میں بند لارنس بشنوئی ویدیش میں بیٹا لارنس کا رشتدار انمول بشنوئی اور انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم ممبئی میں جس طرح سے سلمان خان کے گھر کے پر حملہ کیا گیا اس سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ ہے کیا ممبئی میں بشنوئی گانگ کی انٹری ہو رہی ہے کیا ممبئی میں داؤد ابراہیم کی جگہ لینے کی کوشش ہے ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ جاننے سے پہلے اس ریپورٹ کو لیں سلمان کیس کی جانچ کے دوران ممبئی پولس کو بڑی لیڈ ملی جس کالے رنگ کی سیکنڈ ہینڈ بائیک کا استعمال آروپیوں نے کیا اس کی فٹیج پولس کے ہاتھ لگ چکی اس فٹیج میں دونوں خالی سڑک پر جاتے دیکھ رہے ہیں سوطروں کے مطابق پولس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آروپی گیلیکسی آپارٹمنٹ یعنی سلمان کے گھر میں فائرنگ کے بعد ماؤنٹ میری چرچ کی اور بھاگے اور وہی پر بائیک چھوڑ کر ایک آٹو سے باندرہ آگے دراصل آروپیوں کی یہ پولس کو چکمہ دینے کی چال تھی ویڈیو سے یہ پتا چلا ہے کہ دونوں آروپی باندرہ سٹیشن کے پلیٹفارم نمبر ایک سے صبح پانچ بچ کر آٹھ منٹ پر بوری والی جانے والی لوکل ٹرین پکڑی اس کے بعد پانچ بچ کر تیرہ منٹ پر وہ سانتا کروز سٹیشن کے پلیٹفارم نمبر تین پر اترے یہ فٹیج بھی پولس کو مل چکی ہے دونوں سانتا کروز سے وکولہ آٹو سے گئے آٹو والے سے پولس نے حراست میں لے کر پوچھتاج بھی کی ہے حالانکہ اس کے آگے کا مومنٹ پولس لوکٹ نہیں کر پائی ہے لیکن پولس اس بائیک کے مالک تک پہنچ گئی ہے جس کے بائیک کا استعمال شوٹرز نے فائرنگ کے درمیان کیا تھا پولس اس سے لگاتار پوچھتاج بھی کر رہی ہے ساتھی پولس نے اس ایجنٹ کو بھی اپنی حراست میں لیا ہے جس کے جریعے اس بائیک کی خریدی کی گئی تھی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس ایجنٹ کو اور شوٹرز کے بیچ میں کیسے جان پہچان ہوئی کیسے اس بائیک مالک تکے لوگ پہنچے اس کی کڑی در کڑی پولس جوڑنے میں جھٹی ہوئی ہے سوطروں کے مطابق جانچ میں پتا چلا ہے کہ یہ بائیک شوٹروں نے رائے گھر سے خریدی تھی ممبئی پولس کی جانچ میں یہ بھی کھلا سا ہوا ہے کہ موٹر سائیکل خریدنے کے بعد لمبے سمیے تک سلمان کے گھر کی ریکی کی گئی تھی ریکی ان سڑکوں کی بھی کی گئی جہاں سے واردات کے بعد ان کے لئے نکلنا آسان ہو اس بیچ کیس کرائیم برانچ کو ٹرانسور کر دیا گیا شک ہے کہ اس میں لوکل کونٹیکٹ کا استعمال کیا گیا سوطروں کے مطابق اسی آدار پر سانٹا کروز میں تین لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے پولس نے لارنس بشنوئی گینگ کے انمول بشنوئی کے فیس بک پوسٹ کے آئی پی اڈریس کو ٹریک کیا جو کینیڈا کا نکلا ہے اسی کے ذریعے سلمان کو دھمکی دی گئی پولس کو شک ہے کہ یہ بھی اس گینگ کی ایک چال ہو سکتی ہے یہیں سے اس کیس کا کنیکشن امریکہ سے بھی جڑتا دکھا ہے یہ رپورٹ سلمان خان کے گھر فائرنگ کرنے کے بعد انمول بشنوئی کی ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے اس فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے ہم امن چاہتے ہیں ظلم کے خلاف فیصلہ اگر جنگ سے ہو تو جنگ ہی سائی سلمان خان ہم نے تمہیں یہ ٹریلر دکھانے کے لیے کیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ ہماری طاقت کو اور مت پرکھو یہ پہلی اور آخری واننگ ہے اس کے بعد گولیاں کھالی گھر پر نہیں چلیں گی انمول بشنوئی کی فیس بک پوسٹ کو کھنگال رہی پولیس کو پتا چلا کی اس کا IP address کناڈا کا ہے لیکن اس فیس بک پوسٹ کے لیے اس نے VPN پڑھالی کا استعمال کیا تھا جبکہ اس کی کرنٹ لوکیشن کالیفورنیا کی ہے سوتروں کے مطابق شوٹرز کا ذمہ انمول نے روہد گودارا کو سوپا تھا سوتر بتاتے ہیں کہ اس وقت لارنس بشنوئی گینگ میں سب سے مضبوط نیٹ ورک اگر کسی کا ہے تو وہ امریکہ میں بیٹھے روہد گودارا کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمان خان کے خلاف سازش کی پٹ کتھال لکھنے والے دو کردار امریکہ میں بشنوئی گینگ میں روہد گودارا وہ چہرہ ہے جس کے پاس کئی راجیوں میں درجنوں پروفیشنل شوٹرز ہیں حالی میں راجستان میں راجیو ٹھیٹ ہتیا کانڈ پھر سکدیو سنگھ گوگا میڑی ہتیا کانڈ میں روہد گودارا کا نام اچھلا تھا جانچ ایجنسیوں کو پورا اندیشہ ہے کہ روہد گودارا کے ساتھیوں نے ہی دونوں شوٹرز کو ہتھیار کی کھیپ موہیا کروائی اور اس کے بعد میں اس فائرنگ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا حالکہ ابھی بھی ان شوٹرز کی تلاش جانچ ایجنسیاں کر رہی ہیں پولیس اب ان شوٹرز کی تلاش مہراشتری دلی راجستان ہریانہ اور پنجاب میں کر رہی ہے سوٹروں کے مداوک سلمان کے گھر کی چار بار رکی کی گئی ان کے بھائی ارباز خان نے سوشل میڈیا پوسٹ پر فائرنگ کی گھٹنا پر ٹپڑنے کی انہوں نے لکھا گیلیکسی اپارٹمنٹ میں سلیم خان پریوار کے گھر پر جس طرح سے دو اگیات بائیک سواروں نے فائرنگ کی وہ پریشان کرنے والی ہے اس گھٹنا سے ہمارا پریوار حیران ہے دربھاگیوش کچھ لوگ بیان دے رہے ہیں کہ یہ سب ایک پبلیسٹی سٹنٹ ہے اور پریوار اس سے اپرہ بھاوت ہے جو سچ نہیں ہے ان باتوں کو گم بھیرتا سے نہیں لیا جانا چاہیے سلیم خان پریوار کے کسی بھی صدر سے نے اس گھٹنا کے بارے میں میڈیا میں کوئی بیان نہیں دیا ہے اس سمیں پریوار اس گھٹنا کی جانچ میں پولیس کی مدد اور سیوگ کرتا ہے ہمیں ممبئی پولیس پر وروسہ ہے اور ہمیں آشواسن دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے پریوار کے سرکشہ کے لیے سب کچھ کریں اب ہم آپ کو سوال کا جواب دیتے ہیں جو ہم نے شروعات میں اٹھایا تھا کہ کیا ممبئی میں پھر سے نبے کے دشک والی دہشت پھیلانے کی سازش ہے کیا داؤد کی جگہ اب لارنس بشنوئی کا گینگ ممبئی میں اپنا وصولی ریکٹ چلانا چاہتا ہے ہمارے سمباتتہ راجیف سنگھ کے ایکسکلوزل ریپورٹ لارنس بشنوئی گینگ نے سلمان خان کے گھر کو یوں ہی ٹارگیٹ نہیں بنایا اس کے پیچھے مقصد کچھ اور بھی ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو گولیا کہاں چلی جواب ہے بولٹ اس بالکنی کے پاس داگی گئیں جہاں سلمان آ کر بیٹھتے ہیں یہ فائرنگ صبح چار بچ کر تیرہ لیس منٹ پر ملی ایک بولٹ بالکنی سے ہوتے ہوئے گھر میں گئی ایک دیوار پر لگی اور تین زمین پر ملی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سلمان کو وائی پلس سیکیورٹی ملی یعنی ایسی سرکشہ کے باوجود شوٹرز فائرنگ کر کے بھاگ گئے سلمان کے گھر پر فائرنگ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا کرنا لارنس بشنوئی کی کوشش یہ ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ اگر سلمان جیسی ہستی بھی سرکشت نہیں ہے تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا اگر آپ انمول بشنوئی کی وائیرل پوست دیکھیں تو اس میں سلمان کو چیتاونی دیتے ہوئے اس نے داؤد ابراہیم اور چھوٹا شکیل کو بھی چنوٹی دی نبے کے دشک سے ممبئی میں انڈرورڈ ڈان داؤد کی دہشت ہے حالانکہ پچھلے دس سے پندرہ سال میں اس پر کافی حد تک کابو پایا جا چکا ہے اسی وجہ سے دیکمپیٹ دس سال میں کچھ بڑا نہیں کر پائی سرکشہ جنسوں کو لگتا ہے کہا جاتا ہے کہ سددو موسے والا کو بھی ٹارگیٹ کرنے کا ایک مقصد یہی تھا کہ اپنے نام اور گینگ کا خوف بالی ووڈ تک قائم کیا جا سکے اور اس گیس میں ابھی کی بڑی کابار سودروں کے مطابق پنویل میں کرائے پر مکان لیا گیا تھا شوٹرز ایک مہنے پہلے کرائے پر مکان لیا تھا پنویل میں سلمان کا فارم ہاؤس بھی ہے پولیس کو شک ہے کہ پنویل میں سلمان کے فارم ہاؤس پر بھی حملے کی سازش ہو سکتی ہے ممبئی میں ڈان کی دہشت کے بعد اب بات یوپی کے اس مافیا کی جسے ایک سال پہلے پولیس کی موجودگی میں شوٹرز نے مار دیا تھا عطیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی موت کے ساتھ ہی ایک راز دفن ہو گیا تھا کیونکہ مرنے سے پہلے کچھ اشرف کچھ کہنا چاہ رہا تھا اسے کہا تھا مین بات یہ ہے کہ گڑڈو مسلم اس کے بعد وہ ڈھیر ہو گیا تھا وہ گرگے گڑڈو مسلم کو لے کر کچھ کھلا سا کرنا چاہتے تھے وہ راز اب پردے سے باہر آ چکا یہ ریپورٹ آج سے ٹھیک 365 دن پہلے مافیا عطیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کا مرنڈر ہوا تھا پریاغ راج میں کالون ہسپیٹل کے باہر پولیس حراست میں تین شوٹرز نے دونوں مافیاوں کی ہرتیہ کر دی تھی اس مرنڈر پر ہر کوئی حیران تھا کیونکہ شوٹرز نے میڈیا کے لائف کوریج کے دوران دونوں کا مرنڈر کیا تھا تب اتیق کا بھائی اشرف کچھ کہنا چاہ رہا تھا اس کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے ہی شوٹرز نے اس کے سر میں گھولیاں اتار پہلے وہ بیان سنیو آج جنازے میں آپ لوگ نہیں گئے تھے کیا کہنا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اتیق کا بھائی اشرف گھڑڈو مسلم اتیق کا بھائی اشرف گھڑڈو مسلم کو لے کر کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اشرف گھڑڈو مسلم کو لے کر کیا کھولاسا کرنا چاہتا تھا لیکن اس راز سے اب پولیس نے پردہ اٹھا دیا ہے دراصل امیش پال ہتیاکان میں آروپی بنائے گئے اتیق کے بیٹے علی سے پولیس نے نینی جیل میں پوچھتاچ کی اور تب اتیق کے بیٹے نے ہی کھولاسا کیا کہ گھڈو مسلم ہی گھر کا بھیدی تھا اور اشرف یہی کہنا چاہتا تھا مین بات یہ ہے کہ گھڑڈو مسلم قدار ہے اتیق کے بیٹے سے پوچھتاچ کے بعد پولیس نے یہ کھولاسا کر دیا ہے کہ اشرف کہنا چاہ رہا تھا کہ گھڑڈو مسلم قدار ہے پولیس سوتروں کے مطابق جب پولیس نے امیش پال ہتیاکان کا کورٹ سے ریمانڈ بنوا کر اتیق کے دونوں بیٹوں کا بیان لیا تب گھڈو مسلم کی قداری کا راز کھولا بڑا سوال یہ ہے کہ جیل میں بند اتیق احمد کے دونوں بیٹوں کو گھڈو مسلم پر شکی ہوگا جو گھڈو مسلم قریب 20 سال سے اتیق احمد کا رائٹ ہانڈ تھا اسے اتیق کے بیٹوں نے قدار کیوں کہا اس ویڈیو میں سفید رنگ کی کار سے اترے راجو پال ہتیاکانڈ کے چشمدید امیش پا تبھی اچانک ان پر چاروں طرف سے تابر توڑ گھولیاں چلائی جاتی ہیں ان میں سے ایک تھا اتیق احمد کا بیٹا اسد احمد اور بائک پر پیشے بیٹھ کر آتا ہوا گھڈو مسلم اور کئی شوٹرز تابر توڑ گھولیوں کے بیچ گھڈو مسلم یہاں بم بھی بھینک رہا تھا پولس سوطروں نے دعویٰ کیا ہے کہ اشرف اسی گھڈو مسلم کے لیے کہہ رہا تھا کہ گھڈو مسلم کا دار ہے اب اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی جان لیجئے پریاغراج میں امیش پاہل کی سرے آم ہتیا کے بعد پولس پر بے حد دباؤ تھا کیونکہ امیش پاہل کی ہتیا کے بعد کئی دنوں تک آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی امیش پاہل اور دو سرکاری گنر کی ہتیا کے بعد پولس نے اتیق کے بیٹے اسد اور گلام کو مٹھےڑ میں مار گرائے شوٹر اسمان چودھری اور ارباز کو بھی پریاغراج میں ڈھیر کر دیا اتیق کے بیٹوں کو شک ہے کہ اسد اور گلام کی لوکیشن گھڈو مسلم نے پولس کو دی گھڈو مسلم پچھلے سال سے ہی فرار چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اشرف گھڈو مسلم کو گدھار کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے پہلے اشرف اور اس کے بھائی اتیق کا پولس کی موجوبگی میں مڈر ہوگی اب آپ کو بتاتے ہیں کون ہے گھڈو مسلم گھڈو مسلم دو ہزار دو میں اتیق احمد کے سمپرک میں آیا تھا گھڈو مسلم کے پاس دیسی بم بنانے کی کئی ٹیکنیک ہے گھڈو مسلم کو گھڈو بم باز بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں وہ چلتے چلتے یا بائک پر بیٹھے ہوئے بم بنا لیتا تھا گھڈو کے ہی بم سے اومیش پال کے ایک سرکشہ کرمی کی جان گئی تھی گھڈو مسلم پچھلے ایک سال سے بھی زیادہ وقت سے پرار چل رہا تو وہیں اتیق احمد کی پتنی شائستہ پروین اور اشرف کی پتنی جینب بھی پرار اب آپ کو دو ہزار چوبیس کے چناوی جنگ کے بیٹ سب سے بڑے انٹریو کے بارے میں بتاتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی کا انٹریو جس میں انہوں نے لوگ سبا چناو سے لے کر چین پاکستان ہر بندے پر بات کی پہلے آپ ان کی باتوں کے کچھ ہنچ سنیے اس کے بعد چناوی بون پر پردان منتری کا سب سے بڑا بیانت لوگ تندر میں چناو کو ہم نے لائٹ نہیں لے رہا سوچے سکسے سٹوری ہے کہ ایلکٹورال بون تھے تو آپ کو ٹریل مل رہا ہے منی کا ایمانداری سے سوچیں گے سب لوگ پستہ آئے میں نہیں مانتا ہوں میں نے سب کچھ کر دیتا بہت کچھ ہے جو مجھے بھی بھی کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے پولیٹیکل ڈیڈرشپ کی پیسٹینیبل ہوتی جا رہے گی ایسے میں پران جائے رو بچن نہ چاہتا ہوں دیتا ہوں نے اونرشپ لہنے کوئی پریواربادی تو پارٹی ہے نہیں پریوار سے چلیت پارٹی نہیں ہے جن پارٹیوں میں اور آج سنہتن کو اتنی بھینکر گانگیاں دینے کی ہمت ہو اور آپ ان کے ساتھ چناؤ کی راجریتی کریں ان کے ساتھ منچ ساجہ کریں مجھے بھی کانگریز کی یہ دیشکلی چلتہ رکھش ہے پردان منتری نے الیکٹرال بانڈ پر کھل کر بات کی انہوں نے الیکٹرال بانڈ پر وپکش وارہ اٹھائے جا رہے ہیں آروپو اور ہملو کا جواب دیا پردان منتری موڈی نے کہا کہ الیکٹرال بانڈ کے مدے پر وپکش جھوٹ پھیلا رہا ہے پردان منتری نے بتایا کہ الیکٹرال بانڈ کو راجنیتی میں بلیک ونی روکنے کے لئے لائے گیا تھا پی اے موڈی نے کہا کہ ہمارا مقصد جناب میں کالے دھن کے استعمال کو روکنا تھا انہوں نے کہا کہ جب الیکٹرال بانڈ کو لے کر قانون بنا تھا تب وپکشی دل بھی اس کی تعریف کر رہے تھے پردان منتری نے کہا کہ الیکٹرال بانڈ سسٹم سے منی ٹریل کا پتہ چلا ہے یہی اس کی سفلتا ہے الیکٹرال بانڈ سے ہی پیسہ دینے والوں کے نام سامنے آئے ہیں الیکٹرال بانڈ نہ ہوتا تو پتہ نہیں چلتا کہ کس نے پیسہ دیا لیکن اب سوال اٹھا رہے ہیں پردان منتری موڈی نے کہا کہ الیکٹرال بانڈ پر روک سے کالے دھن کو بڑاوہ ملے گا اور ایک وقت آئے گا جب لوگ اس فیصلے پر پچھتائیں الیکٹرال بانڈ کا بھی بشیس تازی کیسا جھوٹ چل رہا ہے کل دیش میں تین ہزار کمپنیوں نے الیکٹرال بانڈ دی ہے اس میں تین ہزار میں چھبیس کمپنیاں ایسی ہیں جن پر کاریوائی ہوئی ہے اور ان میں سے چولہ کمپنیاں ایسی تھی چھاپا جب لگا اس سمیے بانڈ خریدہ کوئی جوڑ سکتا ہے اس کو اگر بانڈ خریدہ لوگیں جوڑ رہے ہیں اس کی بشرت آئی ہے کہ یہ جو چولہ کمپنیوں نے بانڈ خریدہ اس میں 37 پیسہ ایماؤنٹ بیجے پی کو ڈونیشن میں بلی سکسٹی تھری پرسنٹ بیجے پی کے بیرودی پارٹیوں کو ملی کیا ایڈی ریڈ کرے اور اپوزیشن کو ڈونیشن دینے کا کارکمبر کرے کیا بیجے پیسہ کرے گی سکسٹی تھری پرسنٹ پیسہ بیپکس کے پاس جائے اور اور آپ آروف ہمپل لگائیں لیکن ان کو گول مول بولنا ہے اور بھاگ جانا ہے ایلیکٹورال بانڈ نہ ہوتے تو کس ویبستہ میں تاکر تھے کو ڈونڈ کے نکالتے کہ پیسہ کہاں سے اور کہاں گیا یہ تو ایلیکٹورال بانڈ کی سکسے سٹوری ہے کہ ایلیکٹورال بانڈ تھے تو آپ کو ٹریل مل رہا ہے منی کا آج ہم پوری طرح کالے دھن کی دیش کو دھکے دیا ہے اور اس لئے میں کہتا ہوں سب لوگ پستائیں گے جب بات میں ایمانداری سے سوچیں گے سب لوگ پستائیں گے اس بار کے شناب میں پردھان منتری موڈی کا پورا فوکس دکھشڑ بھارت پر خاص طور سے تامیلاڈو کی 49 سیٹوں کو لے کر بی جی پی نے خاص رنگنیتی بنائی ہے پردھان منتری موڈی نے خاص انٹرویو میں کانگریس اور ڈی ایم کے کے سناتن ویرودی رکھ پڑتی کا حملہ پورا ہے پردھان منتری موڈی نے کہا سناتن کا ویرود گرنا ڈی ایم کے کی پرانی عادت ہے انہوں نے کہا ڈی ایم کے کا جنم ہی سناتن کے خلاف نفرت سے ہوا لیکن کانگریس کو بتانا چاہیے کہ وہ سناتن ویرودیوں کے ساتھ کیوں کھڑی ہو گئی ہے کانگریس ڈی ایم کے کے ساتھ چناف کیوں لڑ رہی ہے پردھان منتری موڈی نے کہا کہ جس کانگریس کی نیتا اندرہ گاندھی ردراکش مالا پہنتی تھی آج وہ سناتن ویرودیوں کے ساتھ کیوں ہیں تو یہ موڈی نے کہا کہ کانگریس نے اپنا مول چرت رگوا دیا انہوں نے کہا کہ تامیل نادو کے لوگوں میں ڈی ایم کے کی قلاف زبردست گصہ ہے انہوں نے کہا ڈی ایم کے کی کی بات چار سو پار کا نارہ دے رہے ہیں پردان منتری موڈی کو اس نارے پر کانفیڈنس کیوں ہیں کیسے انڈیا چار جو کا آخرہ پار کر پائے گا آج بی ایم موڈی نے اس کا جواب دی جب کانگریس سے لوگ نراش ہوئے تو پادیسک پکشوں کی درب گئے ہیں اور لمبے عرصے تک پادیسک پکشوں کا جو کچھ بھی کام کچھ دیکھا ہے اب لوگ نراش ہوگئے نراشہ کے اس میں بھاجیپا کی سرکار کا موڈیل دیکھا ہندوستان میں انے راجیوں میں بھاجیپا کی سرکار کا موڈیل دیکھا ڈی ایم کے کے پتی جبردست گصہ پیدا ہوا ہے میں کلپنا نہیں کرتا اتنا بڑا گصہ پیدا ہوا ہے ایک گصہ پیدا ڈائیوٹ ہو رہا ہے بی جی پی کی طرف پوزیٹیو میں بات تامیل آڈو کی ہوئی تو ذکر تامیل آڈو بی جی پی کی ادھیا ایک شنہ ملائی کا بھی ہوا پردان منتری موڈی نے انہ ملائی کی جم کر تاریب کیونہوں نے کہا انہ ملائی کے ذریعے ڈی ایم کے پر حملہ کیا پردان منتری نے کہا ڈی ایم کے پروار وادی پارٹی ہے اسی لئے وہاں انہ ملائی جیسے یو بان نیتاؤں کے لیے جگہ نے جبکہ بی جی پی میں انہیں پورے افسر پڑتا ہے انہ ملائی بہت اچھے آٹکولیٹ ہے جنگ ہے بہت ہی اپنی ڈی ای پی ایس کیڈر میں بہت بڑی پرتیشتھت نوکری چھوڑ کر کے آئے ہیں دوسرا لوگ سوتے کہ ایتنا بڑا ہنہار کیریے چھوڑ کے آیا آدمی تو ڈی ایم کے اے ڈی ایم کے میں چلا جاگا اس کی تو جنگی بن جاتے ہیں تو وہ ملائی نہیں گیا وہ بی جی بی میں آیا تو لوگ آپ یہ بی جی بی میں گیا مطلب کچھ میٹرل ہے کچھ اچھے ارادے والا انسان لگتا ہے تو سوابھائی گروپ سے اس کے آکرشن کا کیجر بنا ہے اور میری پارٹی کی بیشتہ ہے ہم ہر ستر کے ہر چھوٹے منٹے کارکرٹا ہے جس میں کشمتا ہے ان کو افسر دیتے ہیں ہمارا کوئی پریوار باہدیو تو پارٹی ہے نہیں پریوار سے چلیت پارٹی نہیں ہے جن پارٹیوں میں of the family by the family and for the family ہوتا ہے اور اس لئے ہماری ہاں تو ہر ایک کو افسر ملتا ہے پردھار منٹری موڈی نے انٹرویو کی ذریعے وپکش پر حملہ پولا تو کیندرک رہ منٹری عمید شاہ نے شام کو جائپور میں روڈ شو کر کے بی جے پی کے پکش میں ماحول بنانے کی کوشش کی یہ روڈ شو سانگہ نیری گیٹ سے شروع ہوا اس میں عام لوگوں کی بھاری پھیڑ تھی رہ منٹری عمید شاہ کا روڈ شو سانگہ نیری گیٹ سے شروع ہو کر جوہری بازار اور ترپولیا بازار سے ہوتا ہوا چھوٹی چوپر پر ختم ہوا قریب پونے دو کلومیٹر لمبے روڈ شو میں لوگوں کا زبردست اتصا دیکھنے کو ملا گرہ منٹری عمید شاہ نے روڈ شو کے دوران لوگوں پر گلاب کے پھول برسائے گرہ منٹری عمید شاہ کے ساتھ سی ایم بھجنلال شرمہ ڈپٹی سی ایم دیا کماری اور جائپور شہر سے بی جے پی امیدوار منجو شرمہ اور ان کے ساتھ ساتھ میں مکہ منٹری بھجنلال شرمہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیننگ سائن دکھایا جا رہا ہے ہمیشہ اور لوگوں کا بیوادن سوپار کر رہے ہیں اب آپ کو اس لوگ سبا سیٹ کی چناوی جنگ کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں مقابلہ کافی دلچسپ ہے ڈلی کی ساتھ لوگ سبا سیٹوں میں سے ایک اتر پوروی ڈلی سیٹ پر اس بار مقابلہ پوروانچل کے دو امیدواروں کے بیچ ہے ایک طرف ہے موجودہ سانسد اور بی جے پی کے امیدوار منوش دیواری ان کے مقابلے کے لیے کانگریس نے تیز تراریو بنے تا کنیہ کمار کو میتانیوں تھا کنیہ کمار جینیو چھات سنگ کے پورو دیکش رہ چکے ہیں جبکہ منوش دیواری اس سیٹ سے لگاتا دو بار سانسد رہ چکے ہیں اتر پوروی ڈلی سیٹ سے کنیہ کمار کے نام کی گھوشنا کرنے میں کانگریس نے کافی وقت لیا لیکن کانگریس جیسے ہی کنیہ کمار کے نام کا اعلان کیا ایک جملہ سوشل میڈیا سے لے کر بی جے پی نیتاؤں کے مو سے سنائی دینے لگا منوش دیواری نے کنیہ کمار پر حملہ کرنے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے گینگ جیسے شبد کا استعمال کیا کنیہ کمار کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے وچاروں والا بتایا کنیہ کمار کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا صدد سے بتا دیا منوش دیواری کے اس بیان کے بعد کانگریس اور بی جے پی میں وار پلٹ وار شروع ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا نترت کرنے والے لوگ وہ کتنی ڈلی اور ڈلی کے لوگوں کے پرتی کتنے جمعیدار ہو سکتے ہیں جو دیس کا سمبان نہیں کر سکتے سینہ کا سمبان نہیں کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب بھٹکانے والی بات ہے وہ اسی طرح کے بھٹکانے والے بیان دیں گے وہ ادھر ادھر کی بات کریں گے کہ کیا کانگریس میں کوئی ایک ایسا بیٹکی نہیں ملا جس کو جو دیس کا سمبان کرتا ہو جو سینہ کا سمبان کرتا ہو لیکن منوش دیواری کے ہی لوگصبہ کے کلیگ ہیں جو لدہک سے بھاجپا کے سانسد ہیں جامیانگ سیرنگ نامگیال ان کی پتنی جینیو کی پڑھی ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کے آروپ کنہیہ کمار پر دوش پرچار کیا گیا آروپ لگائے گئے کانگریس کے پاس امیدوار کی کمی ہے چہرے کی کمی ہے تو جتنے ریجکٹیٹ ہیں ان سب کو لے کے دھنجونا بجا رہا ہے اور جس کو جہاں لڑانا چاہے لڑائے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کوئی منوش کی باری کو بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کے امیدوار سے ڈری ہوئی ہے منوش دیواری جی اتنے اصلیل بھونڈے اور نیچ نرتے اور گانوں کا بھوچپوری میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو جواب دینا ہوگا آج کی ڈیٹ میں اصلیت کے ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور مہلاؤں کے پرتی افیمان کرنے والے منوش دیواری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں کانیہ کمار بیہار کے بیگو سرائے سے آت سوال یہ ہے کہ کانگریس نے انہیں ڈلی سے امیدوار کیوں بنایا اس کے پیجے کی وجہ اتر پوروی ڈلی لوگ سوا سیٹ میں آبادی کا سمی کنا اتر پوروی ڈلی میں آدھی سے زیادہ آبادی پوروانچلی اور مسلم سپلائے کی ہے یہاں پوروانچلی مدادہ قریب 20% ہے ان میں بیہار اور پوروی یو پی کے لوگوں کے اچھے خاصی سنخیہ ہے 23% مسلم ووٹر بھی ننائک ہے اگر جاتیہ سمی کرنے کی بات کریں تو یہاں مسلم ووٹر 23% OBC 20% ڈلیت ووٹر 16% برامان 11% گرجر قریب 47% بنیا 45% اور پنجابی قریب 4% اتر پوروی ڈلی لوگ سوا کشیتر میں دس ویدھان سوا سیٹیں آتے ہیں دن میں سات ویدھان سوا سیٹوں پر آم آدمی پاڈی کا قبضہ ہے جبکہ 3 ویدھان سوا سیٹوں پر BJP کے ویدھان